کینین صحافی نے ارچت شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی پاکستانی ٹیم کا بھنڈا پھوڑ دیا صحافی برائن اوبائیو کے مطابق پاکستان سے آئی تحقیقاتی ٹیم مخصوص ذہن بنا کر کینی آئی تھی اور انہوں نے اسی زاویے پر سوالوں کے جواب کی کوشش کی برائن اوبائیو کا کہنا ہے کہ عمومی تاثر ہے کہ ارشت شریف کی موت جی ایس یو کی فائرنگ سے ہوئی کینیا پولس کے مطابق ارشت شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے زمین پر لیٹے ہوئے تھے تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ دو گولیاں ایسے شخص نے چلائیں جو کھڑا ہوا تھا باقی ساری گولیاں زمین پر لیٹے ہوئے افراد نے چلائیں ہیں کینین صحافی نے پاکستان میں کی گئی پوسٹ مارٹم پر بھی سوالات اٹھا دیئے کہا ریپورٹ میں لکھا گیا کہ عرشت کے جسم پر بارہ نشانات تھے لیکن یہ نہیں بتایا کہ نشانات کس چیز کے ہیں کیا نشانات عرشت کے جسم پر موت سے پہلے کے ہیں یا پوسٹ مارٹم کی وجہ سے آئے کینین صحافی نے پاکستان کی پوسٹ مارٹم کو مزہ کا خیز قرار دے دیا کہا حیرانی ہے کہ پوسٹ مارٹم پیتھولوجس نے نہیں کیا پوسٹ مارٹم کرنے والی ٹیم کی سربراہی ایک نیورو سرجن کر رہا تھا حیران ہوں پوسٹ مارٹم کرنے والی ٹیم میں فرانزک ماہر کیوں شامل نہیں تھا وہ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے